بزرگوں کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں پیاس کھانے سے کبھی ہیت اسطروق نہیں ہوتا اب ان بزرگوں کو کون سمجھائے کہ پیاس کھانے کے بعد بیوی موں نہیں لگاتی گلفان گلی میں پیشاپ کر رہا تھا تبھی اچانک گلی سے ایک لڑکی مکلی گلفان کو پیشاپ کرتے وقت لڑکی نے دیکھ لیا تو لڑکی وہاں روپ گئی گلفان بولا دریئے مطاب جس سے در رہی ہی انسے مینے پکڑ رکھا ہے انتہ پبلک ٹوائلٹ میں بیٹھا تھا اچانک ساتھ والے بھی تلخلہ سے آواز آئی کیسے ہو سانتہ گھبرا گیا اور بولا میں ٹھیک ہوں پھر آواز آئی کیا کر رہے ہو سانتہ بولا بھائی وہی جو سب کرتے ہیں پھر آواز آئی کیا میں آؤں سانتہ مزید گھبرا گیا اور بولا نہیں نہیں میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں پھر طرف سے آواز آئی ٹھیک ہے دوست میں تمہیں بعد میں کال کروں گا اس وقت کوئی گدھا پاس والے بھی تلخلہ سے میری ہر بات کا جواب دے رہا ہے سردار نے اپنے پتھان دوست سے پوچھا اگر تمہاری شادی جرم بہن میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جائے تو تم اپنی بیوی کو کیسے پہچانوں گے پتھان بولا پیچھے سے انگلی کروں گا چلائی تو سالی شرما تو گھر والی ہا 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 ایک پارٹی میں ایک عورت نے اپنے پاس کھڑی عورت سے پوچھا وہ خوبصورت لڑکی تہنگی جو سٹیج پر ابھی دانس کر رہی تھی دوسری عورت بولی کیوں آپ ویل سوٹنی ہی کیا پہلی عورت بولی آپ میرے شوہر کو نہیں جانتی وہ بہت بڑا کمینہ ہی ایک عورت نے چھے بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا وہ ہسپٹل کے بینٹ سے جیسے ہی اتری اپنے شوہر کو ایک تپڑ دی ماری اور بولی کمینے میں نے کہا بھی تھا کہ کتوں والی سٹائل ٹیک نہیں ہے دوسری یہ جوکس بڑے مزے کا ہے دھیان سے سننا سانتہ ایک کمپنی میں نوکری کے لیے انٹرویو کے لیے گیا باس نے کہا بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جس کے دو ٹائر ہیں سانتہ نے کہا بائٹ باس نہیں خونڑا بائٹ چلو دوسرے سوال کا جواب دیں اس چیز کو کیا کہتے ہیں جس کے چار ٹائر ہوں سانتہ کار باس نہیں دو ڈی کار سانتہ جناب میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بوس اچھا پوچھو سانتہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں جس کے چاروں طرف سفید ہو اور جس کے بیٹ میں کالا ہنڈا ہو باس انک سنتہ انک نہیں تیری ملکی انک شوہر آج کھانا کیوں نہیں بنایا بیوی گر گئی تھی اور لگ گئی تھی شوہر کہاں گر گئی اور کیسے لگے گئی بیوی بیگ پر گر گئی تھی انک لگ گئی تھی موسیقی موسیقی